پہلے سے بہت زیادہ بہتری آئی وہ کیسے آئی ان حالات میں جب ملک کو اور بہت سارے چیلنجز درپیش تھے کہ چار سو ارب روپے کا جو سرکلر ڈیٹ تھا اس کا بندوبست کیا گیا اور اپنی سپلائیز کو بہتر کیا گیا ایفیشنسی کو بڑھایا گیا گوڈ منیجمنٹ کی گئی اور بچت کی طرف بھی دھیان دیا گیا ایفیشنسی کو بڑھایا گیا منیجمنٹ کو گوڈ کیا گیا پکی بات ہے بلکل میں دیکھیں نا آپ ہمیں بھی سنیں ٹھیک آپ الزامات کی جب بارش ہو رہی ہو اور ہر طرف سے حملے ہو رہے ہوں تو کم از کم ہمیں یہ ضرور حق دیں کہ ہم فیکٹس اینڈ فگرز پر بات کرنا چاہتے ہیں گزارش یہ ہے جی کہ چار سو ارب روپے کا کرزہ پورا سسٹم جو ایک جکڑ بند میں ہے چوک ہوا ہوا ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کہ ہم تیل کمپنیوں کو دیں بیلی کمپنی کو دیں ان کے پاس نہیں ہے کہ تیل اور گیس کو دیں وہ جو ہیں آگے ریفائنری کو نہیں دے سکتے ٹوٹل سسٹم وز پیرالائز اور میں یہاں ضرور یہ کہوں گا کہ اس وقت جب یہ صورتحال تھی اور پورے ملک میں بلوے ہو رہے تھے جگہ جگہ آگ لگ رہی تھی اس میں سیاست بھی گھوسائی تھی اور اس وقت بھی کوئی ماننے کے لیے نہیں اکتیار کہ یہ چیز ہمیں ورسے میں ملی ہے ہم اس سے نبردزماج ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور اس کے لیے ایک وقت ضرورت ہے اس وقت میں یہ ارز کروں گا کہ ان حالات میں ہم نے اس معاملے کو سنبھالا اور اب صورتحال یہ ہے کہ آج کوئی ایک مشین دیکھیں ایک مشین ہے وہ کسی وقت بریک ڈاؤن ہو سکتی ہے لیکن کوئی ایک جنریشن مشین اس وجہ سے بند نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی اس کو فیول نہیں مل رہا ہے چلیں ٹھیک ہے نہیں ابھی جو میں دوسری بات کرنا چاہ رہا پلیز مجھے تھوڑا سا موقع دے انہوں نے کہا اب سوال یہ تھا کہ یہ گیپ کیسے فیل کیا جائے اگر ہم نے ہائیڈرو جنریشن پر جانا ہے تو آٹھ نو سال لگیں گے اگر ہم نے جو ہے وہ تھرمل آئی پی پی لگانی ہے تو تین ساڑھے تین سال بلکہ چار سال بھی موجودہ حالات میں اور جو ملک میں اس وقت دہشتگردی کی پوزیشن ہے باہر سے انویسٹر آنے میں شائع ہے حقیقت ہے بینکوں کے پاس لیکویڈیٹی کم ہے جس کی طرف ہی اشارہ کر رہے تھے اس صورتحال میں ہم نے آگے بڑھنا تھا اور آج جس وقت میں یہ کہنے جا رہا ہوں آپ کو تو صورتحال جی ہے کہ چھ سو میگا وارٹ ہمارے سسٹم میں آ چکے ہیں اور جب ہم نے سوچا کہ اگر آئی پی پی سارے آ بھی جائیں تو پھر بھی وہ گیپ رہے گا تو خواجر صاحب نے فرمایا کہ بتیسو ہم چاہتے تھے ہم نہیں ہمیں ای سی سی نے کہا تھا کہ پندرہ سو میگا وارٹ کی آپ کو اجازت ہے باقی جو ساڑھے ساتھ سو میگا وارٹ کے لیے آپ کو گیس ملے گی اور اگر ہمارے سسٹم میں گیس ہمیں مل جائے تو پھر ہمیں رینٹل لگانے کی ضرورت نہیں ملک میں گیس کی کمی ہے اس وقت اگر چولوں میں گیس نہیں ہے تو پاور سیکٹر کو بھی نہیں ٹھیک ہے اب آگے چلیں آگے چلیں میں آپ یہ آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ اس وقت جو پچھلے سال کے حالات تھے آپ خود بتائیں کیا اس سے بہتری آئی ہے یا نہیں ہم بہتری کی طرف بڑے ہیں یا نہیں کیا ہم نے گوڈ منیجمنٹ کی ہے یا نہیں کیا ہم نے اپنے سسٹم کو تو فائد صاحب نے کہا دیا نا کہ کچھ بہتری آئی ہے نہیں اگر بہتری آئی تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملکی حالات ہیں اب آج کے دن تک جو ملکی حالات ہوتے ہیں اس کی ذمہ دار حکومت ہوتی ہے سنیں نہیں اس وقت کچھ ایسے والات ہوتے ہیں جس کے ایک نظام جو ہے وہ سارا جو ہے اس کا ہوتا ہے اس وقت جو ملکی علاہت ہے اردگردگی آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس وقت تک چھے آئی پی پی ہمارے سسٹم میں آ جانے چاہیے تھے ہمارے جو ایریکٹرز ہیں وہ فارن کی کوئل لوگ ہوتے ہیں وہ یہاں آنے سے بھی گھبراتے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا خواہ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے خواہ صاحب کہ اب سیاسی معاملات پر آجا کچھ معاملات عدالتوں میں ہیں میں آدھے منٹ کا تھوڑا سا راپ جواب دوں چلیں میں آپ سیاسی کر لیں چلیں آپ کی مہربانی میں آپ دونوں کا بڑا شکر گزار ہوں گا آپ نہیں چھیڑا یہ مزو جو ہے میں صرف کہہ رہا تھا کہ دا تو سوال ٹھیکٹرز نہیں رہی رائے پرویدہ شروع صاحب آپ میزمان ہے آپ جو کہیں گے مہربانی رائے پرویدہ شروع صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں مہینہ دسمبر کا ہو اور ہم لوڈ شیڈنگ کی بات نہ کریں تو خیر کافی بات ہوگی خواہ صاحب اس وقت صورتیال یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں وفاق کے وکیل کمال اصفر صاحب نے یہ کہا ہے کہ جمہوریت کو سی آئی اے سے اور جی ایچ کیو سے خطرہ ہے آپ کس کے ساتھ ہیں آپ جمہوریت کے ساتھ ہیں سی آئی اے کے ساتھ ہیں آپ جی ایچ کیو کے ساتھ ہیں یا آپ فرینڈلی اپوزیشن ہیں میں میرے صاحب ایک فکرہ صرف کہوں گا کہ یہ سرکلو ڈیٹ کی یہاں پہ بات ہوئی تھی سرکلو ڈیٹ فنانس منسٹری نے ختم کر دیا اب دوبارہ سی ایر اپ روپے پہ جو ہے نا پیپکو نے پہنچا دیا ہے تو اللہ ہی حافظ ہے ہمارا دوبارہ وہیں پہنچ جائے گا جہاں پہ پہلے تھا وہ صاف کرتے رہتے ہیں یہ ڈالتے رہتے ہیں جو آپ نے دوسرا سوال کیا ہے میرے صاحب مجھے تھوڑا سا جو ہے ٹائم دیجئے گا دیکھیں ہم میں جمہوریت کے ساتھ اور ہم کسی صورت بھی نہیں چاہتے کہ یہ جو خدشات پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے یا فیڈریشن جو جہاں ظاہر کر رہی ہے وہ خدشات کسی صورت بھی درست ہوں درداری صاحب خود سپریم کمانڈر ہیں اور جی ایج کو کی طرف اشارہ کروا رہے ہیں تو یہ کوئی عجیب سی بات لگتی ہے یہ علیدہ بات ہے کہ سپریم کمانڈر تمام جو ہیں وہ برطانیہ کا بھی وزیر اعظم اور اوباما بھی اس سے پہلے بوش بھی جہاں جہاں ان کی فوجیں جو ہیں وہ برسرے پیکار ہیں وہاں پہ سپریم کمانڈر پہنچتے رہے ہمارا سپریم کمانڈر کہیں نہیں گیا اللہ اللہ کر کے یہ بیس منٹ کے لیے سی ایم ایچ کے تھے آج سے کچھ چار پائن دن پہلے جو خدشات ہیں پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ آپ کے دوستی ہیں نہیں نہیں کوئی خدشات نہیں ہیں سب سے زیادہ خدشہ پیپلز پارٹی کو اپنے آپ سے ہے اس حکومت کو آپ پچھلے دو سال کی اگر تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تمام معاملات جو ڈوئیبل تھے جو حل ہو سکتے تھے وہ پیپلز پارٹی نے تب تک نہیں حل کیے جب تک گوڈ ویل ختم نہیں ہو گئی آپ مسئلہ اٹھا لیں ججز کا مسئلہ اٹھا لیں آپ این آر او کا مسئلہ اٹھا لیں آپ کیری لوگر بل اٹھا لیں آپ جو مسئلہ اٹھائیں گے یہ ایون جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ جو ہے بجلی کا جو مسئلہ جو ہے وہ بھی یہ جہاں ٹائم ہوتا ہے ان کیش کرنے کا ہر وقت کوئی سیاست میں جو ہے اگر وہ ٹائم گزر جائے تو اس سے کوئی خائدہ نہیں ہوتا آپ سب سے پہلے مسئلہ تھا جب ہم ان کے کلیشن پارٹنرز تھے شنید دیکھے ہمارے مذاکرہ دیکھے زرداری صاحب اور زرداری صاحب کی ٹیم کی بات ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی آخر کار لانگ مارچ ہوا اور عوام نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے بحال ہوئی آپ نے جنگ لڑی عوام میں جنگ لڑی ہم نے جنگ لڑی سب نے جنگ لڑی این آر او کا مسئلہ جو ہے این آر او لاتے رے لاتے رے ہم نے میاں شباز شریف نے آج سے ڈیڑ پونے دو سال پہلے وہ کورٹ میں گئے بعد میں جب پی سیو ججز آئے تو ہم نے جو لیو لے لی اس سے لیکن ہم نے اس وقت بھی ان کو کہا لیکن یہ آج جو ہے ان کا جج کو وہاں پہ ان کے وکیل کو ججوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے تھوڑی سی ندامت ہونی چاہیے تھی کہ جی ایچ کیو پہ لگا رہے ہیں سی ای اے پہ لگا رہے ہیں جبکہ اٹرنی جنرل کہہ رہا ہے کہ ہم این آر او کو ڈیفینڈی نہیں کر رہے ہیں اور اٹرنی جنرل کہہ رہا ہے کہ یہ کمال اسفر کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے وہ فیڈریشن کا وکیل ہے وہ مین لوئر ہے اٹرنی جنرل تو جو ہے وہ تو اپنا ایشو ختم کر چکا ہے کہ ہم اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہتے باقی جو کیس جو ہے وہ تو کمال اسفر صاحب لگ رہے ہیں ان کے پیپس پارٹی کے وہ سکہ بند لیڈر ہیں اور وہ ان کا کیس لڑے ہیں وہ اس کے بعد جو ہے وہ این آر او کو ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کیا جا سکتا جو کورٹ میں ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد جو ہے اس حکومت کی فیلئر اس حکومت کی جو بیچارگی ہے یا اس حکومت کی جو نائلیت ہے یا انکومپیٹنس ہے وہ تو سامنے نظر آئی ہے مگر اس کے باوجود آپ کی پارٹی اس بیچاری حکومت کو بچانے کے لیے ہمارا میرسہ بڑا کلئر سٹینڈ ہے ہم جو ہے اس ملک میں فوجی حکمرانی جو ہے واپس نہیں آنے دیں گے ہم اس ملک میں فوجی حکمرانی کے جو ہے فوجی مداخلت کے خلاف ہیں ہم کسی قسم کا غیر آئینی یا غیر قانونی جو ہے قدم کسی کو اٹھانے نہیں دیں گے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اٹھایا جا رہا ہے لیکن ایک تھیوریٹکل بات ہے جو اکتیس جولائی کا ڈسیئن تھا سپریم کورٹ کا اس میں ایک سو چھپن سے لیکس ایک سو پچاسی تک صفات اگر آپ پڑھیں انہوں نے یہ دروازہ ہمیشہ تکلہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں جوڈیشی نے ایک کمال کا فیصلہ دیا ہوا ہے اس کے بعد کسی کو خدشہ نہیں ہونا چاہیے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم جمہوریت کا دفاع کریں گے لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بات کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں کہ جمہوریت اور زرداری صاحب کی حکومت جو ہے وہ کوئی لازم ملزوم نہیں ہے جمہوریت ایک الاعدہ چیز ہے سسٹم ایک الاعدہ چیز ہے زرداری صاحب کا فیلئر جو ہے وہ جمہوریت کا فیلئر نہیں ہے ہم جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں ہم زرداری صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں اب رائے صاحب نے اس کا جواب دینا ہے اور یہاں پہ ایک وقفے کا وقت ہوا ہے وقفے کے بعد رائے صاحب سے میں یہ سوال کروں گا کہ رائے صاحب اگر آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر اگر آپ مساقہ جمہوریت پر عمل درامت کر دیتی تو شاید آج کمال اسفر صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آتی کہ جمہوریت کو سیا یہ اور جی ایچ کیو سے خطرہ ہے وہ کیوں کہہ رہے ہیں اس لیے کہ ابھی تک مساقہ جمہوریت پر عمل درامت نہیں ہوا یہ پوچھیں کہ رائے صاحب سے ایک وقفے کے بعد وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید گفتو کا آغاز ہم نے لوڈ شیڈنگ سے شروع کیا تھا تو رائے صاحب کا کہنا ہے کہ صورتحال میں بہتری آگیا لیکن ہمیں پورے ملک سے جو ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں ان کے مطابق لوڈ شیڈنگ جاری ہے بنیر اور مردان سے لے کے جیلم فیصل آباد ہر طرف لیکن کیونکہ اب اس پر کافی بحث کر چکے ہیں اور دوبارہ انشاءاللہ آپ سے وعدہ ہے کہ رائے صاحب کو اور خوش آمد صاحب کو دوبارہ لے کے آئیں گے رینٹل پاور پلانٹس پر بھی بات کریں گے لوڈ شیڈنگ پر بھی بات کریں گے لیکن کیونکہ گفتو اس وقت کچھ اور ہو رہی ہے کسی اور موضوع پر رائے صاحب